بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سوا تین پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور لیندھ کا نشان ہم ساڑھے چھے پہ لگائیں گے ہاف انچ سلائی میں چلا جائے گا اس کی جو لیندھ ہے وہ باقی رہے گی اس طرح ان دونوں نشانوں کو سکیل کے ساتھ ملا لیں گے اور آؤٹ سائیڈ پہ بھی پونہ انچ کی ہم لائن لگا لیں گے اس طرح نیکی کٹنگ کریں گے اور وی شیپ میں یہ نیک ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو سپریٹ کپڑے پہ اٹیچ کریں گے اور سائیڈ پہ ہم رف سلائی لگا لیں گے چاہیے تو آپ فیبری گلو کے ساتھ کپڑے کو فول کر لیں اس طرح رف سلائی ہم اس کو لگا لیں گے آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے ہیں بہت ہی پیارا نیک جو ہے وہ تیار ہوگا یہ دیکھیں اس کو ہم سینٹر میں کٹ لگا لیں گے تاکہ جو ہماری شیٹ ہے اس کے سینٹر میں اس کو رکھتے ہوئے پہلے ہم پن لگا لیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارا نیک ہے نا وہ ادھر ادھر ہی لے نہیں پن اپ کرنے کے بعد ہم بکرم کے بلکل ساتھ سالائی لگائیں گے اس طرح سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا جو اضافی کپڑا ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے اور کٹ کے نشان لگا لیں گے کٹ کے نشان لگانے کی وجہ سے اس کو جب ہم انٹی سائیڈ کی طرف فولڈ کرتے ہیں تو بڑا ایزیلی ہمارا فولڈ ہو جاتا ہے اور بہت نیٹ نیک جو ہے وہ بنتا ہے اب ہم نے یہ دھے دین چڑائی میں کنٹراس میں ٹھیک ہے پٹی لی ہے اس کو ہم ایک طرف سلائی لگا لیں گے سلائی جو ہے ہماری بلکل سیدھی ہونے چاہیے تاکہ جو ہم نے چھوٹ چھوٹی سٹریپ کٹنگ کرنی ہے نا وہ ایک سائز میں ہوں تو اس طرح یہ دیکھیں میں نے کافی یہ میں نے چار پانچ سلائی لگا کی تیار کر لی تھی اب سوئی کو ایک طرف گرہ لگائیں گے اس طرح ٹھیک ہے پھر الٹی سائیڈ سوئی کی اس کے اندر سے گزاریں گے اور اس طرح ہم اس کو سیدھا کر لیں گے جس طرح ہم مگزی کو سیدھا کرتے ہیں اسی طرح اس کو سیدھا کر لیں گے اسی طرح تمام جو میں نے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں سوئی کے ساتھ سیدھا کر لوں گی سیدھا کرنے کے بعد اس کو آئیرن کرنا ہے آئیرن جب کریں تو جو سلائی ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں ٹھیک ہے نیت فالی چیز جو ہے اوپر آ جائے تو اس طرح ہم اس کو آئیرن کر لیں گے سب کو یہ دیکھیں نیک کو میں نے نیچے سے ترپائی کر لی ہے ٹھیک ہے آئیرن کیا پھر ترپائی کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سٹریپ تیار کیونی تھی ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹو ٹو انچ میں ان سب کی کٹنگ کر لیں گے اب کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ادھر ہم نے یہ فیبریک گلو لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپس میں اٹیچ کر دینا ہے اسی طرح ہم یہ تمام تیار کر لیں گے تاکہ جب ہم اپنی سٹریپ پہ لگا کے نیک پہ لگائیں نا تو بڑا ایزی لی ہمارا جو نیک ہے وہ تیار ہو جائے گا تو جو لوگ بگنر ہیں وہ بھی اس طرح دیکھ کے بہت ایزی لی جو ہے نا وہ نیک تیار کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مشکل بھی نہیں ہوتی نیک تیار کرنے میں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ تمام جو ہیں یہ تیار کر لیں گے سٹریپ اب یہ دو مینے سٹریپ لیں گے ٹھیک ہے ان کی چڑائی ڈیڑھ انچ ہے اور ان کی کٹنگ کا جو مصین تھا نا میرے سے وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کپڑے پہ یہ پٹیاں لگانے کے بعد ریب شیپ میں یہ لازمی ان کی کٹنگ کرنی اگر ریب شیپ میں ہوں گی تو پھر ہی یہ نیک پہ سٹ آئیں گی تو یہ دیکھیں اس چھوٹی پٹی کی جو لینٹ ہے میں نے ٹین انچ لی ہے اور جو بڑی کہنا دونے ریب میں چھوٹی بھی اور بڑی بھی پہلے آپ کپڑے پہ بکرم لگا لیں پھر اس کو ریب شیپ دیں اور پھر لینٹ کٹیں یہ ٹونٹی انچ ہے جو بڑی والی ہے اس طرح یہ دو سٹریپ ہم نے تیار کی اس طرح ڈیزائننگ کیلئے یہ جو ہم نے کٹنگ کر کے کنٹراس میں رکھی ہوئی تھی چھوٹی والی سٹریپ سے تو یہ ہم نے فیبری گلو کے ساتھ اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے دیکھیں جب ہم اس طرح اٹیچ کر لیں گے تو کوئی بھی مشکل ہوگی جب ہم سلائی وغیرہ لگائیں گے اس طرح ہم دونوں سٹریپ پہ ان کو کے لیے تو یہ دیکھیں جو چھوٹی والی ہے ہم نے لیپٹ سائیڈ پہ رکھا اور بالکل کنارے پہ سلائی لگا کے اس کو اٹیچ کر لیں گے جی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کو میرے چینل پہ ڈیفرنٹ جو ویڈیوز وہ ملیں گی تو یہ دیکھیں جو بڑی والی سٹریپ تھی ہم نے وہ رائٹ سائیڈ پہ رکھی ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح بالکل ساتھ ساتھ کنارے پہ سلائی لگاتے ہوئے جو ہم نے دوسری سٹریپ لگائی تھی اس کا کنارہ اس کے نیچے رہنا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے نیچے رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے اور سینٹر کی کری ضرور بنا لیں اور بالکل یہ جو ہماری سٹریپ پہنا یہ سینٹر میں آ رہی ہے تو اس طرح سینٹر کو دیکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اور جتنی آپ نے اس کی لیند رکھنی ہو رکھ لیں اضافی کی کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ میں نے جو ہے ٹویلو انچ رکھی ہے تو یہاں سے پھر ہم کٹنگ کرنے کے بعد نیچے کو فولڈ کریں گے اور ایک ہی سلائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے پہلے ایک طرف سلائی لگائیں گے اور پھر دوسری طرف سلائی لگا لیں گے تو اس طرح آپ بھی ضرور ٹرائی کیا کریں تاکہ ہم اپنے ڈریس کو خود ہی سٹیچ کریں اور خود ہی خوبصورت نیک تیار کر لیں اس سے ہمارے کافی پیسوں کی بچت بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم دوسری سلائی لگا لیں گے اور فیبری گلیو یا گلیو سٹیک کو یوز کر کے تو بڑا ایزی کام ہو جاتا ہے اس طرح ہم نے اس لائی کو کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں ہمارا تقریبا نیک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور فائنل ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ اس پہ ہم پر لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ادھر ایک سائیڈ پہ پر لگا لیے ہیں تو جس سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا اور کتنا سمپل سا اور کتنا خوبصورت یہ نیک تیار ہوا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آج کا نیکٹ ڈزائن آپ کو کیسا لگا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ